ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے ایک مال کا تکبر ہے ایک علم کا تکبر ہے ایک تھندولت کا تکبر ہے ایک اپنے عمل کا تکبر ہے سنو مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف میں جا رہے تھے ایک ڈاکو کی نظر پڑی چھوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کے تو اس نے جب نور نبور دیکھا کہا اللہ میری توبہ اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب صحابی ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی یہ ہوا ہے تو وہ یہ یہ حواری رسول ہے حواری اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا من انساری علی اللہ قال الحواریون نحنو انسار اللہ جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے ہم سمجھے وڈا آیا نیک پاک یہ مطلب تھا کہ تو کدھر مو اٹھا کے آ گیا ہے تو تو قاتل ڈاکو بدکار شرابی تو کیا کر رہا ہے ہم صرف ہوں کوئی جملہ نہیں آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں کہاں تو ایک دم جبریل آیا یا نبی اللہ یا روح اللہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے اسے کہو کہ تیرے اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر میں نے تیرے پچھلے سارے ماف کر دیا یا روح اللہ ایک آپ کا حواری چل رہا ہے اسے اللہ کا پیغام آیا ہے تو اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر میں نے تیرے پچھلے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے تو ٹھیکے دار ہے میرے بندے کا تو کون ہے ہوں کرنے والا